ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ نے اس سے پہلے میری ویڈیو بھی دیکھی جس میں میں نے این او پی لمز کا تعریف کروایا تھا اب اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اپلائی کرنے کے کون کون سے سٹیپ ہیں این او پی سکالشپ کے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہ میری ویڈیو مکمل دیکھنا ہوگی یہ بات ذہن میں رکھئے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اب ہم چلتے ہیں اپلیکیشن پروسس کے پہلے سٹیپ کی جانب پہلے سٹیپ میں ہم اپلیکیشن جو ہے وہ ہم بھیجنے سے پہلے یہ بات اپنی کرنفرم کر لیں گے کہ اس وقت ہم پہلے سال کے طالب علم ہیں یعنی ہم فرسٹ ایر کے طالب علم ہیں اور ہمارے میٹرک میں یا او لیول میں 80% مارکس ہیں پھر اس کے بعد جب ہم نے فارم آن لین پور کرنا ہے تو اس میں ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو معلومات ہو وہ ایکوریسی پر مشتمل ہو اور اسے اندر ہم کوئی بھی خانہ بلینک نہ چھوڑیں پھر اس کے بعد جب ہم ڈیٹا آن لین کر لیں اور دوسرے نمبر پیج جو آن لین اپلیکیشن ہے جب ہم اپنا ڈیٹا آن لین کر لیں تو اسے ایک مرتبہ پڑھ لیں کیونکہ جب ہم نے ایک مرتبہ اپلیکیشن سینڈ کر دی سبمیٹ کر دی تو پھر ہمارے ڈیٹا میں تبدیلی ناممکن ہوگی اس میں ایک اور بات جو کہ اہم ترین بات جو کہ یاد کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن جو ہے وہ اپنے پاس سیو رکھنے چاہیے تاکہ فردر کمیونکیشن میں ہم ایجنسٹی کے ساتھ کوئی مشکل پیشنا آئے پھر اس کے بعد آن لین اپلیکیشن جب ہم سینڈ کریں یا پوسٹ کریں انہیں کوریئر کریں انہیں اسے سبمیٹ کرنے سے پہلے جو چیک لسٹ ہوگی اس اپلیکیشن کے ساتھ ہم اس کا بغور مطالعہ کر لیں اور دیش لیں کہ ہماری کوئی اپلیکیشن کرنے کے بعد پی ڈی ایف کافی بھی ہم نے اپنے پاس فارمیٹ میں رکھ لی ہمارے پاس سیو ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے آن لین کوریئر یا بائی پوسٹ پاکستان پوسٹ آفیس سے ہم نے بجوا دی ٹیپ نمبر تین پر ہمیں یونسٹی کی طرف سے سمر کوچنگ سیشن کے لیے کال آ جائے گی یہ سمر کوچنگ کیمپ یہ دو ہفتے کا ہوتا ہے یہ لمز یونسٹی میں ہی ہوگا یہ ذہن میں رکھئے اس سیشن کے اندر جو بھی ہالیڈیز ہیں یا سارے سارے ایکسپینس ہیں سوائے ٹریبلنگ کے وہ لمز یونسٹی ہی برداشت کرے گی چوتھے نمبر پہ جب ہمارا کوچنگ سیشن جو تھا وہ ہمارا بہت اچھا گزر گیا اور ہم نے مکمل اندازوں سے مکمل کر لیا تو لمز جو ہے ہماری سیٹ کی فیس پلے کر دے گا اور ہمیں سیٹ کے ٹیسٹ میں اپیر ہونا ہوگا پھر اس کے بعد سٹیپ نمبر فور پہ لمز ایڈمیشن فارم ہمارے پاس دوبارہ ہوگا ایسے طالبی لمز جنہوں نے کوچنگ سیشن مکمل کر لیا اور وہ کوالیفائی کر جائیں گے سیٹ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد لمز کی ایڈمیشن کیلئے پھر یہ اس ایڈریس پر دیئے گئے اپلیکیشن پھر دوبارہ وہ آن لین پور کریں گے جو مزید معلومات انہیں درکار ہوں گی وہ ہم سے وہ مانگیں گے پھر دوبارہ ہم نے اپلیکیشن آن لین پور کرنے کے بعد ہم نے انہیں فینینشل ایڈ کیلئے آگے بجوا دینی ہے یہ تو تھا وہ پراسس جس پراسس کے اندر ہم نے اپنی اپلیکیشن یا سٹیپس اپلیکیشن کے جو کہ ہم نے دیکھے ہیں اس انداز سے ہم نوپی سکالرز یونیورسٹی کی نظر میں بن جائیں گے دیئر سٹوڈنٹس اب ہم لمز یونیورسٹی کے چار ڈسیپلنس آف سکولز دیکھتے ہیں جہاں پر ہم ایڈمیشن لے سکتے ہیں ان میں پہلا ہے سلمان داؤد سکول آف بزنس اس میں بی ایس آنرز ہے یہ دو ڈگریز ہے اکاؤنڈنگ اینڈ فینانس کی یا منیجمنٹ سائنسز کی اب ہم ان دونوں میں سے کسی ایک میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا سکول ہے وہ ہے مشتاق احمد گرمانی سکول آف ہومینٹیز اینڈ سوشل سائنس یہ بی ای آنرز کی ڈگری آفر کرتا ہے جس میں انگلیش اور ہسٹری ہے بی ایس سی آنرز کی ڈگری دیتا ہے انتروپالوجی اینڈ سوشیالوجی کی ایکنامکس ایکنامکس انپلوٹیکس ایکنامکس انپلوٹیکل سائنس یہ ہمارے دو سکول پھر اس کے بعد تیسرا سکول جو ہے وہ سیر بابرلی سکول آف سائنس ان انجننگ ہے جو بی ایس کی ڈگری دیتا ہے بائیالوجی کیمیسٹری کیمیکل انجننگ کمپیٹر سائنسز الیکٹریکل انجننگ ماتمیٹکس ان فزیکس اور اس کے بعد چوتھا جو سکول ہے وہ ہے شیخ احمد حسن سکول آف لا یہ بی ایل ایل بی کی ڈگری ہمیں دیتا ہے یہ چار سکول ہیں لمز کے جہاں پر این او پی سکولرز جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ این او پی سکولرز جو ہے جب یہ اپلائی کرے گا تو اس کے سارے کے سارے ایکسپنس جو جنسٹری پی کرے گی فردر ڈیٹیل کے لیے جنسٹری کے ساتھ اگر آپ کمیونکیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے کونٹیکٹ نمبر ان کی ویب سائٹ ان کے ایمیل اڈریز یہاں پر دیا ہوئے اسے نوٹ کر لیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اب اس پر اسے لائک بھی کیجئے اگر آپ کی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس پر کمنٹس کر دیجئے اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسروں کے کام بھی آسکے اللہ حافظ